بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم سب کے لیے سب سے جو قیمتی چیز ہے نا وہ ہے خوشی اور ہم سب لوگ سارے لوگ جو اس دنیا میں ہیں اس پوری کائنات میں ہیں اس قرآن عرض پہ ہیں وہ سب انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے انڈ پہ جو چیز جھوڑی ہوتی ہے نا وہ چیز ہوتی ہے خوشی ریلیکسیشن خوش ہونا اور ہم اس خوش ہونے کے لیے نا بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس خوشی کی ہر انسان کے نزدیک نا ڈیفرنٹ ڈیفنیشن ہوتی ہے کسی انسان کے نزدیک خوشی ہے کہ اسے بہت بڑا گھر مل جائے کسی انسان کے نزدیک ہے کہ اسے بہت زیادہ پیسہ مل جائے کسی انسان کے نزدیک اس کے لیے خوشی کی ڈیفنیشن ہے کہ اسے پلوٹ مل جائے کسی کے نزدیک اس طرح ہے کہ اسے کوئی محبت مل جائے اس کی کسی کو اچھی جوب مل جائے کسی کو جوب میں انسنٹیو مل جائے بہت بڑا انسنٹیو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو خوش کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کے حصول کے لیے انسان مختلف طرح کی کوشش کرتا رہتا ہے دن بہ دن نئی سے نئی ٹیکنالوجیز کا اجاد کرتا ہے دن بہ دن نئی سے نئی چیزوں کو دریافت کرتا ہے مگر آپ ذرا ایک لوحے کے لیے سوچیں یہ چیزیں یہاں ہیں انسان یہاں ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جانے میں جو عرصہ ریکوائر ہے وہ پورا عرصہ جو ہے وہ انسان پریشان رہتا ہے اور جب اس چیز کو پا لیتا ہے تھوڑی در کے لیے خوش ہوتا ہے کتے در کے لیے ایک دن دو دن چار دن دس دن پھر اس کے بعد پھر وہی ڈپریشن کی سٹیٹ میں جنایتا ہے پھر وہی ڈپریس ہو جاتا ہے پھر وہی پریشانی پھر ایک نئی چیز کی تلاش ایک نئی جستجو وہ ملے گی چیز تو میں خوش ہو جاؤں گا کسی کو دولت چاہیے تھی دولت مل گی ہاں اب مجھے گاڑی چاہیے گاڑی مل گی نہیں یہ والا موڈل نہیں کوئی اور موڈل چاہیے موڈل تو اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں آئے دن میں انہیں موڈل زاتے رہتے ہیں تو ہم لوگوں نے خوشی کو چیزوں کے ساتھ لنک کر دیا آپ ذرا غور سے اس بات کو سمجھیں کہ کوئی چیز آپ کو ملتی ہے کتنی دیر کے لیے ملتی ہے اور وہ خوشی ملتی ہے کتنی دیر کے لیے ملتی ہے ایکسائیٹمنٹ ہے نا کچھ دیر کے لیے ہوگی پھر جیسے وہ چیز پرانی ہوگی نئی چیز آئے گی آپ وہیں سٹک ہو جائیں گے جو ہمیں بچپن سے خوشی کی دیفینیشن پڑھائی گئی ہے نا وہ ٹوٹلی غلط تھی ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے جب تو ہم سنتے تھے ماں باپ سے کہ بیٹے پڑھ لکھ جاؤ جی کیوں پڑھو پڑھو لکھو گئے تو تمہیں اچھی نوکری ملے گی اچھا اچھی نوکری ملے گی تو پھر کیا ہوگا تمہاں لائسٹریل اچھا ہوگا تمہیں خوشیاں ملے گی اب آپ اور میں بچپن سے لے کے آج تک پڑھ لکھ بھی گئے سارا کچھ ہو گیا ہم ان خوشیوں کی تلاش میں ہیں لیکن ہمیں وہ خوشیاں ملے نہیں ہیں اصل میں نا ہم لوگوں نے خوشیوں کو چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا تھا چیز ملتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نا بہلاوہ آ جاتا ہے اصل چیز اصل ڈپریشن اصل جو چیز ہوتی ہے وہ وہی رہتی ہے دیکھیں خوشی کہاں ہے نہ تو اس پل میں نہ تو اس پل میں خوشی تو اس پل میں اگر ہم اس پل میں خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے کوشش اچھی بات ہے لیکن صرف اس کے حاصل کے لیے ہم لگے رہیں گے تو ہم اپنے اس پل کو برباد کرتے رہیں گے جو اس پل ہے وہی کل ہوگا وہی کل جو ہوگا وہی وہ بھی یہی پلی ہوگا تو ہم اس پل کو برباد کر رہے ہیں خوشی در حقیقت اس پل میں ہے ایک چیز سمجھنی پڑے گی آپ کو خوشی جستجو کا نام نہیں ہے خوشی ایک جگہ پہ رک جانے کا نام ہے اور جس جگہ پہ رک کے آپ جو چیز محسوس کرتے ہیں خوشی اس چیز کا نام ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں خوش ہونا نہیں ہے ہمیں خوش رہنا ہے اور خوش رہنے کے لیے بڑا سمپل سا فارمولہ ہے آج تک آپ نے جتنی چیزوں کو خوش ہونے کے لیے سنی ہے اور جن چیزوں پہ عمل کیا ہے ایک بار ذرا سوچیں آپ کو خوش رہنے کے لیے وہ سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا خوش رہنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے انسان کو کسی چیز کی نہیں ہے آج تک جتنا آپ نے کچھ کیا وہ صرف خوش ہونے کے لیے تھا خوش رہنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے خوش رہنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک بار جو ہیں جیسے ہیں ایکسپٹ کر لیں دپریشن ہے انزائیٹی ہے جو کچھ بھی ہے ایکسپٹ کر لیں میں جو ہوں جس حال میں بھی ہوں جیسا بھی ہوں چٹا ہوں کالا ہوں لمبا ہوں چھوٹا ہوں ڈپریشن کا مریض ہوں ذہنی مریض ہوں جو بھی ہوں آئیم ہیپی میں اس کو بہترین کرنے کی کوشش کروں گا لیکن کوشش بھی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کروں گا کہ جس کے ساتھ میں پریشان تو ہوں گا لیکن پریشان رہوں گا نہیں پریشان ہونا یہ فطری عمل ہے پریشان رہنا یہ ہم نے خود بنایا آپ نے ایک یہ لائن اپنے آپ سے کہی اب آپ دیکھیں آپ کتنے ہلکے ہوگے آپ کتنے ریلیکس ہوگے یہی ریلیکسیشن ہے جو خوشی ہے اور اسی ریلیکسیشن کے پیچے انسان بھاگ رہا ہے یہ ویداؤٹ بھاگے بھی انسان کو مل سکتی ہے ایسا نہیں میں کہتا کہ آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں کوشش کریں لیکن پریشان رہ کے نہیں پریشان ہو کر کریں اب یہ جو مائنڈ سٹیٹ ہے یہ جو مائنڈ کی ریلیکسیشن ہے یہ نہ تو بہت زیادہ دولت سے خریدی جا سکتی ہے نہ تو یہ نئے گھر گاڑیوں بنگلوں سے ان چندوں سے خریدی جا سکتی ہے یہ صرف انسان کے اندر ہوتی ہے اور انسان خود ہی اپنا دشمن بنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی ذات سب سے بڑی آپ کی دشمن آپ خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں آپ خود آپ خود خود کو ریلیکس کر سکتے تھے ابھی جیسے آپ نے کیا کیا یہ ریلیکسیشن کا لیول آپ چوبیس گھنٹے اپنے لیے نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں ابھی جو آپ کر رہے ہیں خود کو پریشان کر رہے ہیں یہ بھی آپ عادتاً کر رہے ہیں آپ کی عادت بن گیا ہے کہ آپ ذرا ذرا بات کو پکڑ کے سوچتے ہیں اور ڈپریس ہو جاتے ہیں اور یار کبھی بھی خوشی پہ صرف امیر کا اختیار نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو میں تو بہت زیادہ امیر لوگوں کو بھی کوچ کرتا ہوں ناؤل لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں میں نے جہاں تک ابزر کیا ہے کہ امیر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ڈپریشن نہیں ہوتا ہے چونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کے پاس خوشی نہیں ہے خوشی کا تعلق کسی چیز ہونے سے نہیں ہے چیزوں سے کبھی خوشی کا تعلق نہیں ہوتا خوشی کا تعلق جو آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ خوش ہونے کا نام خوشی ہے اور خوشی اندر سے آتی ہے باہر کی چیزوں سے نہیں آتی یہ باہر کی چیزیں آپ کو وقتی طور پر خوش کر سکتی ہیں خوش کر سکتی ہیں خوش رکھ نہیں سکتی خوش آپ نے خود خود کو رکھنا ہوتا ہے یہ کام آپ نے خود اپنی لیے کرنا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے خوشی جیسے ابھی میں نے آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کیا آپ خوش ہوئے ہیں ایک ہوتا ہے سکون جو کہ اندر سے آتا ہے جو کہ اندر سے آتا ہے خوشی اور سکون جب ملتے ہیں تو پھر انسان خوش رہتا ہے پھر انسان مست رہتا ہے اس کے پاس کچھ نام بھی ہو اس سے فکر ہی نہیں ہوتی لیکن اس کا مطلب میں ہرگز بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہرگز یہ نہیں لینا کہ آپ نے اچھے حالاتوں کے لیے محنت نہیں کرنی آپ نے غربت سے نکلنے کے لیے محنت نہیں کرنی آپ نے لائف سٹائل کو بدلنے کے لیے محنت نہیں کرنی محنت کرنی ہے لیکن ان دونوں سٹیٹس کو جوڑ کے خوش رہنا ہے دکھا ہے زندگی میں اپنے آپ کو ایک چیز کہنی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا میں خوش ہوں اللہ ترہ شکر ہے میرے اللہ نے مجھے دیا دکھ دے خوشی دے اس کی مرضی میرے بولا تیری مرضی تو جس حال میں رکھیں ہم تو خوش ہیں کوئی ڈپریشن آیا ہے کوئی لائف میں کوئی چیز ڈپریس کر رہی ہے پھر بتائیں کونسی چیز آپ کو پریشان کر سکے گی کوئی چیز آپ کو پریشان نہیں کر سکے گی اور خوشی اندر سے آتی ہے اور اندر سے خوشی تب ہی آتی ہے جب انسان صبر کرتا ہے شکر کرتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ان چیزوں پر شکر کرتا ہے اب آپ پوچھیں گے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے ہم تو ڈپریشن میں ہیں ہم تو بڑے زینی طور پر پریشانی میں ہیں ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں آپ کے پاس زندگی ہے آپ کے پاس دو ہاتھ ہیں آپ کے پاس دو آنکھیں ہیں آپ کے پاس سر پر بال ہیں آپ خوش ہیں جن کے سر پر بال نہیں ہیں ان کے پاس سر تو ہے نا شکر کریں ہر چیز پر شکر کریں جب آپ اپنی اندر کی اچھائیوں کو اپنے سے لو لیول کے بندے کے ساتھ compare کریں گے نا low level innocence کہ آپ کے پاس اللہ تعالی نے دو ہاتھ دی ہیں تو ایسے انسانوں کو دیکھیں جن کے پاس ایک ہاتھ ہے آپ ہمیشہ صبر اور شکر کی state میں جائیں گے جب آپ دوسروں کو دیکھیں گے کہ جیسے فرض کریں آپ کے بال جو ہیں وہ گنیالے ہیں ان کے straight ہیں آپ ایک complex میں جائیں گے infinity complex میں جائیں گے وہ چیز آپ کو ناشکری کی طرف لے جائے گی وہ چیز آپ کی زندگی سے خوشیاں چھین لے گی تو خوشیاں تب ہی آئیں گی جب آپ جس حال میں بھی ہیں جس condition میں بھی ہیں جس state میں بھی ہیں شکر الحمدللہ اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں زندگی میں خوشی ہمیشہ نماز میں اور عبادت میں ہے وہ خوشی انسان کو ملتی ہے وہ سکون انسان کو ملتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا آپ آزما کے دیکھ لیں آپ کر کے دیکھ لیں آپ بھاگ کے دیکھ لیں جہاں مرضی بھاگ کے دیکھ لیں پھر بھی انڈ پہ آپ کو وہی سب کرنا پڑے گا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے بھی بڑی چھوٹی عمر میں بڑی چیزیں کر کے دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ملتا سکون اللہ نے رکھا ہی عبادت میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے خوشی ملتی ہی ان لوگوں کو ہے جو اپنے بنانے والے کو پہچان جاتے ہیں اور ہر پل اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہر پل اس کی عبادت کرتے ہیں آپ کا ہر لفظ آپ کی عبادت ہو جاتا ہے اور پھر وہ لیول ہوتا ہے کہ جس میں انسان سکون ہوتا ہے جس میں نہ تو کوئی باہر والی چیز آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور نہ کوئی اندر سے کوئی جو خیالوں کا غلب ہے وہ آپ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ صرف خوش ہوتے ہیں اور خوشحال ہوتے ہیں اصل خوشی دوسروں کی مدد کر کے انسان کو ملتی ہے زندگی میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں آپ آزما کے دیکھ لیں جب بھی آپ پریشان ہو جب بھی کچھ لگے ایسا کہ قدرت نے آپ کے ساتھ ایسا کر دیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا آپ دوسروں کی مدد کریے گا آزما کے دیکھ لیجئے گا یہ چیز آپ کو اتنا ہلکا کر دے گی اتنا ریلیکس کر دے گی کہ آپ جتنا سوچ بھی نہیں سکتے میں نے ازما کر دیکھا ہے کہ خوشی انسان کو اتنا پھر ملتی اتنی ملتی ہے پھر جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں بڑا خود میں ایک اچھا محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ترہ شکر ہے کہ میں اس انسان کے حال میں نہیں ہوں میں اپنے حال میں ہوں کہ مجھے تو انہیں دینے والوں میں بنایا ہے لینے والوں میں نہیں بنایا ہے تو پھر اللہ کا انسان زیادہ شکر کرتا ہے زیادہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرتا ہے اس کے اندر سے زیادہ خوشی آتی ہے خوشیاں ہمیشہ بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہیں آپ خوش ہیں دوسرے کو خوش کریں دوسرہ تیسرے کو خوش کرے گا تینوں مل کے ایک دوسرے کو خوش کریں گے تو آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے آپ کی خوشی ڈبل ٹرپل ٹرپل ہو جائے گی لیکن غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں ایسا میں کبھی نہیں کہوں گا کبھی اپنے غم لوگوں میں نہ بانٹے اپنا غم ہمیشہ اپنے رب کے سامنے رکھیں لوگوں میں بانٹیں گے آج جو دوست ہے کل وہ دشمن ہو جائے گا اور جب وہ دشمن ہو جائے گا تو پھر تو میرے بھائی آپ کی تو پھر وہ ہونے والی ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو better is this کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی بات کسی کو بتا کے دکھ نہ ہو کہ وہ لوگوں کو پتا چل جائے گی تو better is this کہ صرف اپنے آپ تک رکھیں اپنے اللہ تک اپنے اللہ تک رکھیں اور کسی کے ساتھ نہ رکھیں اور اس پرابلم اور اس پرابلم کو وہ ہمیشہ sorted کرنے کی کوشش کریں ہر وقت خود کو خوش رکھنا خوش رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے ہر وقت خود کو اچھی چیزیں دکھاتے رہے دکھاتے رہے دکھاتے رہے ایک وقت آئے گا آپ کی ذات آپ کو خود بخود خوش رہنا سکھاتے آپ کی ذات یہ عادت ہے انسان کی فطرت ہے جب ایک بار آپ نے اپنی فطرت develop کر لی کہ آپ آپ بری چیز کو بھی اچھا کرنا شروع کر لیں اچھی چیز کو مزید اچھا کرنا سیکھ لیں وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عادت آپ کی بڑھتی رہ گی اور جتنی زیادہ یہ آپ کی عادت ہوتی جائے گی اتنے ہی زیادہ آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے اور خوش رہنے کے لیے اگین کہوں گا اللہ کا ذکر پڑا ضروری ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے ہمیشہ آسانیوں کا معاملہ فرمائے اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ